ہیلو دوستو نمسکار آپ کیسے ہوئے ہوگی آپ اچھے ہوئے ہیں دوستو راجمیسن چینل میں آپ کا سوابت ہے دوستو آج ہم آپ کو جانکارے دیں گے باؤنڈری وال کے کلاسٹر کرنے کا طریقہ تو سب سے پہلے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے دیوار کی ترائی کر کے اس کے مسالہ بنا کر چھپائی اچھے سے کرنی ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اچھے سے اگر آپ کی ترائی ہوگی اور اس کی چھپائی ہوگی تو کلاسٹر آپ کا بیشت ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترائی کر کے مسالہ بنا کر اس کی چھپائی کرنی ہے آپ کو اور اچھی طریقے سے پرنی کی سائطہ سے دوستو مسالے کو لیویل بنانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی جب آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے دوستو آپ اگر لیویل اچھے سے بنائیں گے کرنی لگائیں گے دوستو تو آپ کو کوئی بھی جتکت پرسانی نہیں ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے دوستو آپ کو بھی کلاسٹر کے اچھے سے کرنی کی سائطہ سے مسالے کو لیویل میں بنا لینا ہے اگر لیویل میں مسالہ آپ کا بنے گا دیوار کا تو خانتی بھی آپ کی صحیح کری کیسے لگے گی تو اس چیز کا آپ کو دوستو بھی سی ایس میں ہم لگنا ہے کہ آپ کی خانتی لگانے سے پہلے آپ کو مسالہ جو دوبار پر کرنی اچھی کری کیسے سے لیویل میں لگا لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو خانتی لینے ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر سے مسالے کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے آپ کو مسالے کی کٹنگ کرنی ہے پھر دوسری سائیڈ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے بھی آپ کو کٹنگ کرنی ہے اچھی طریقے سے آپ کو لیویل بنا لینا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف کو آپ کو خانتی چلانی ہے پھر آپ کو دوسری سائیڈ میں فنٹی چلانی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فنٹی دوستو آپ کے اگر صحیح لگے گی تو پلاستر بھی اچھا ہوگا دوستو تو آپ کو فنٹی لگاتے سمیں اس چیز کا ویشیش دھیان لگنا ہے کہ فنٹی صحیح سے لگے اور دیوار پر جیادہ مسالہ آپ کے نہیں ہونے چاہیے اگر جیادہ مسالہ موٹا ہوگا دوستو تو پلاستر کم جوڑ ہوتا ہے اور اس کے کچھ دنبال پاپڑ من کر بھی اتر جاتے ہیں تو اس چیز کا آپ کو ویشیش دیان لگنا ہے کلاستر جو ہے فنٹی کی سائیتہ سے آپ کو اٹھا لینا ہے آٹھ سے دس امیم کا ہی دیوار پر کلاستر رہنا چاہیے اس سے زیادہ اگر کلاستر آپ کا ہوگا دوستو تو جو سیمنٹ اور سینڈ ہے اس کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کے کلاستر بھی پنجوڑ ہوگا تو اس چیز کا آپ ویشیش دیان لگتے کلاستر کی زیادہ موٹا ہی نہیں ہونی چاہیے اچھی طریقے سے فنٹی لگا کر کے پھر اس کے بعد آپ کو روسہ چلانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہاتھ سے آپ کو دوستو روسہ چلانا ہے اچھی طریقے سے روسہ چلانا ہے زیادہ آپ کو دباؤں میں دینا ہے اور یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ دیوار کی اگر ترائی صحیح سے ہوگی دوستو تو آپ کو کلاستر میں کوئی بھی دکت کرسانی نہیں ہوگی کیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روسہ چلانا ہے گولائی میں اس طریقے سے آپ روسہ چلائے کہ آپ کو کوئی بھی کرسانی نہیں ہوگی اور جو یہ چکتی ہیں دوستو یہ مسالہ آپ کرنی بھی سائطہ سے اس میں لے کر کے آپ کو لگانا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر سے ان پہ روسہ آپ کو چلانا ہے تو آپ کا جو ہے پلاستر بہت ہی صندر ہوگا دوستو کوئی بھی آپ کو دکت کرسانی نہیں ہوگی اور آپ کی دعا کا پلاستر ٹھیک ہوگا یہ اس طریقے سے آپ کو ہلکے ہاتھ سے دوستو روسہ آپ کو چلانا ہے اور جو چکتی ہے ان میں مسالہ آپ کو لگانا ہے اور پھر سے آپ کو ہلکے ہاتھ سے گولائی میں آپ کو یہ روسہ گھمانا ہے تو آپ کا جو ہے پلاستر سالوں سال چلے گا اور کوئی بھی دکت کرسانی آپ کو نہیں ہونے والی تو یہ جانکاری آپ کو ہمیں دینی تھی دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل سبسکرائب کریں دوستو اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیگیشن آپ کو مل سکے میمتے ہیں